بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ویڈیو جو ہم ہر جمعہ رات کو لگاتے ہیں یہ تمام پردیسوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو میں ڈسکس تھوڑا تفصیل سے یہ کر لیتے ہیں کہ بھائی ریال ابھی ہمیں پاکستان بھیج دینے چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے یا کب تک بھیجنے چاہیے یا نقصان نہ ہو جائے میں یہ بولتا ہوں اچھا دیکھیں انڈیا یا بنگلہ دیش والے بھائی جو میری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں یا آپ کا تو ریٹ سیم سے میں رہتا ہے کوئی پانچ دس حلالے کا یا پیسے کا آگا پیچھا ہوتا ہے پیسو کا ہوتا ہے حلالوں کا بنی ہوتا ہے تو آپ کا تو زیادہ مشکل ہی نہیں ہے پاکستان کی ہوتی ہے جی پاکستان میں کوئی پتہ نہیں اکدم سے ایسے ہو جائے اکدم سے ایسے ہو جائے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اگر ہم پچھلے ایک سوری میری طبیعہ تھوڑی نساز ہے ایک دو منت پیچھے چلے جائیں تو اس ٹیم بھائی کیا ہوا تھا ریال کا ریٹ اکدم بھائی بہتر تہہتر روپے سے بڑھتا بڑھتا اکاسی بھیاسی روپے پر پہنچ گیا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا اکدم سے کم ہوتا ہوتا کہہتر روپے پر بھی آیا اور اس کے بعد پھر بڑھا پھر تقریباً چھتر ستتر روپے تک گیا اور اس کے بعد ابھی پھر تھوڑا کم ہوا ہے اچھا ابھی تقریباً ایک مہینہ ہو چلے جی ریال کم ہوا رہا ہے لیکن کتنا کم ہوا ہے ایک مہینے میں میرے حساب سے دو سے ڈھائی روپے کم ہوا ہے آج کا جو ریٹ ہے وہ پہلے ویڈیو میں میں آپ کو دکھا چکا ہوں میں تقریباً چوہتر روپے سے لے کر چوہتر روپے پچاس پیسے کے اراؤنڈ میں یہ بینکوں کا ریٹ ہے ہر بینک کا بھائی مختلف ریٹ ہوتا ہے میں تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں اپڈیٹ کر چکا ہوں میں ابھی یہ بات کر لیتے ہیں ریال ہمیں ایکسچینج کروانے چاہیے یعنی کہ ابھی سینڈ کر دینے چاہیے یا ویٹ کر لینا چاہیے اگر ویٹ کرنا چاہیے مثال کا طور پر کسی بھائی کے پاس پچاس ہزار ریال پڑا ہوئے میں ایک مثال دے رہا ہوں ہمارے پاس تو بھائی پانچ ساس سو ہزار دو ہزار یہ ہو تو بہت ہے برحال اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو دے جی اگر کسی بھائی کے پاس پچاس ہزار پڑا ہوئے تو وہ بھائی ابھی بھیج دے یا ویٹ کر لے اگر ویٹ کرے کتنا کرے ایسا نہ ہو پچاس ہزار ریال ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں اگر بھائی دو روپے بھی کم ہو گیا ریال تو اس کا تو ایک لاکھ کا نقصان ہو گیا ہاں اگر پانچ روپے بڑھ گیا تو پھر بھائی پھر آپ گودی کلکولیٹ کر لیں دو ڈائی لاکھ روپے کے فائدہ ہو گیا اچھا بھائی اس کے مطلق میں شورٹ سی روشنی ڈال دیتا ہوں وہ یہ ابھی ضرورت ہے اچھا ایک چیز میں یہاں پر اور ایڈ کرتا چلوں میرے ایک دوست پاکستان میں پہنچا اس نے مجھے بقاعدہ پوری تفصیل بتائی کہ بھائی میں نے دس ہزار ریال تھے ایکسچینج کروایا ہے مجھے ساٹھ پیسے ساٹھ پیسے ریٹ زائد ملا ہے سعودی ریبیا کے نسبت تقریباً چھ سات ہزار روپے کا مجھے فائدہ ہوا ہے تو ریال ساتھ لے گیا میں تھا ساتھ لے گیا تھا میں نے بولا چلو کچھ تو فائدہ ہوا بات جو میرے یہ ہے برحال جی اگر پچاس ہزار ریال مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس ہے اب بھی سینڈ کرنا چاہے دیکھیں اگر میں بات ویڈیو ختم کرتے ہیں یہ بات کرنے کے بعد وہ یہ کہ دیکھیں اگر تو بھائی آپ کو ضرورت ہے پاکستان میں کہ آپ کے آپ نے کوئی پلات وغیرہ لیا ہے گاڑی لیا ہے کچھ بھی اور ہے جی تو آپ سینڈ کریں اپنی ضرورت پوری کریں ٹھیک ہے جی اوکے ہے اگر آپ کو چیز وارے کی مل دی ہے اگر آپ اس نیت سے پاکستان پیسہ سینڈ کر رہے ہیں کہ یار میں نے یہاں پر بھی ایک آنٹ میں رکھا ہوا ہے اور میں پاکستان میں بھی اپنے ایک آنٹ میں رکھ دیتا ہوں میں کیا مشکل ہے میں چھے ماہ کے بعد چھٹی جانے والا ہوں یا فائنل ایکزر جانے والا ہوں تو اس ٹیم جاؤں گا اس ٹیم پیسہ یوز کرلوں گا نکالوں گا استعمال کروں گا کیا مشکل ہے تو بھائی پھر یہ ایک مسٹیک ہوگی میرے نزدیک سننے کیسے آپ ابھی سینڈ کریں گے آپ کی ضرورت پوری ہوگی ضرورت اجاد کی ماہ ہوتی آپ کو پتا ہے تو بھائی آپ کی ضرورت پوری ہوگی آپ کا بھائی بہت بلا ہو گیا ہاں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کے گھر میں جتنی نقم چاہیے اتنی بھی دیں بھائی میرے نزدیک سعودی اکاؤنٹ میں آپ اپنی سیف کریں جب آپ دو ماہ کے بعد چار ماہ کے بعد چھے ماہ کے بعد چھٹی آ رہے ہیں اس ٹیم ساتھ لے کے آئیے گا میری یہ بات آج کی یاد رکھیے گا اس ٹیم انشاءاللہ تعالی اگر مثال کا طور پر آپ چالیس بیس تیس چالیس ہزار بھی ساتھ لے کر آگئے تو آپ کو لاکھوں کے حساب سے فائدہ ہوگا یہ آج کی میری بات پلے باندھ لیجئے گا باگی تمام میرے پردیسی بھائی جو میری ویڈیو ریال بھائی دیکھتے ہیں وہ یہ بات سن لیں میرے مطابق بھائی ابھی ریٹ ڈاؤن جا رہا ہے میرے مطابق اور اس میں ہو سکتا ہے ایک آدھ روپے کی مزید گراوٹ دیکھنے کے ملے آنے دوالے دنوں میں لیکن آگے مستقبل میں مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کہ ریال کا ریٹ مزید بڑھے گا اور ہو سکتا ہے جو پرانا ریکارڈ ہے اکاسی روپے والا چلو اسی والے بھو رہے ہیں وہ پھر سے ٹوٹے گا برحال آپ کی اس کے مطلب کیا رہے ہیں مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا